اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک من دو من تین من چار من پانچ من جتنے بھی آپ سے ہو سکتے ہیں مدرسے کے یتیم بچوں کے لئے مدد کریں تاکہ مدرسے کے یتیم بچے جو آپ کے دیئے ہوئے گندم سے کھانا کھائیں گے روٹی کھائیں گے تو جب وہ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو سواب ملتا رہے گا اب ہی میں لے جاؤں گا آٹا بنواؤں گا آٹا بنوا کے مدرسے میں داؤں جاؤں یہ میرے ساتھ میرے حرون بھائی ہیں تو میں ان کو ساتھ لے کے آیا ہوں میں نے کہا بھائی آج جو ہے نا میں مدرسے کے یتیم بچوں کے لئے انشاءاللہ گندم ڈھونڈ کے آوں گا تو بہت بہت شکریہ میرے حرون بھائی کا یہ میرے ساتھ آیا ہیں اللہ ان کو عجر عظیم عطا فرمائے یہاں سے ہم نے تین کلو بچوں کے لئے گوشت لیا ہے سلام علیکم بھائی میرا بھائی جو ہے نا میرا وہ سامنے ویٹ کر رہا ہے کیا کھانے بیٹھے ہوئے آج ہاں جی دیکھاؤ بوکھا لگی بیٹی ہے یہ بچی اپنے ماں باپ سے دور ہے ان کو بوکھ لگتی ہے کیونکہ روٹی صرف دو ٹائم یہاں پہ ملتی ہے تو اگر پہلے اس ٹائم سے پہلے ان کو بوکھ لگ جائے تو پھر یہ اپنا گزارا کرتے رہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ بھائی شوایب صاحب ایک گھٹو اٹھے گمدن کا دیا تھا اس کو پسواک روٹی بنا رہے ہیں ابھی روٹی بھائی پکھا رہے ہیں اللہ پاک آپ از رات کو جزائے خیر دے ان کو بھی جزائے خیر دے بھائی صاحب جہانا جی کھانا بنا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ مدرسے میں ہوتے ہیں یہ بھائی صاحب جہانا کھانا بناتے ہیں ٹوٹل کتنی روٹی پک سے ٹوٹل کتنی روٹی پکیں دے بھائی روزانہ دی ترائے سو تین سو روٹی تین سو روٹی جو ہے نا جی بچوں کے لیے ڈیلی بنتی ہے ہم نے گوشت لیا تھا اور ساتھ جو سا جی دیکھو ساتھ جو ہے نا پانچ کلو آلو تو یہ آج کا جو ہے نا یہ مرگا بنا ہوا ہے یہ بچے انشاءاللہ آج کھائیں گے ٹین سے سکسٹی جو ہے نا سکسٹین بچے ہیں یہ ان کی جرابے نہیں ہیں سردی میں بوضو کرتے ہیں تو وہی میں سوچ رہا ہوں انشاءاللہ ان کے لیے یہ بھی لیں گے ٹھیک ہے جی اور آٹے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کپڑوں کا بھی ہم بندوباس کریں گے تاکہ بچے کافی زیادہ سردی ہے تو بچے سردی سے بھی بچ سکیں صبح کتنے بجے اٹھانے ہیں کتنے بجے اٹھتے ہیں صبح ساڑھے چار بجے یہ صبح چار بج کے تیس منڈ پہ یہ اٹھ جاتے ہیں صبح اس ٹھم کتنی سردی ہوتی ہوگی ذرا سوچئے تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں ان کے لیے جرابیں ٹوپیاں کیپس وغیرہ تو یہ بچ سکیں اور وہ بچے جن کے گرام کپڑے نہیں ہیں ان کو گرام کپڑے بھی دیا جائیں اگر آپ سواب کے لیے دینا چاہتے ہیں تو آپ ان بچوں سے رابطہ کر کے آپ بھی دے سکتے ہیں اللہ رب العالمین براقب ادنے المتقین والسلام والا سیجن انجام والسلیل الہوکم الہو آہد لا الہا اللہ الرحمن الرحیم اللہم آسنا فیدنا بلنور کلیہا و جدنا من کزد دنیا و لا بالاقیرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و بالاقیرہ حسنا واقیرہ آزار بالنار اے اللہ مدال سے مدال اتنسان تحفاد فرما ایکی جتنی ضروریات اگر کے خزانے سے پورا فرما قردے سے خلاصی نصیب فرما قوابینین کو جدہ خیر ادا فرما حسنا و بے شایف سہم کو جدہ خیر ادا فرما حسانی کا مہونہ فرما صبحوں کا کھانا جو ان کو ملتا ہے وہ یارہ بجے ملتا ہے اور شام کا کھانا ان کو مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد ملتا ہے موسیلی یہاں پہ یتیم بچے ہیں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اگر آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جائیں تو پھر آپ کیا کریں گے پریشان تو ہوں گے تو اسی لیے جب ان کے کھانے کے لیے آٹا ختم ہو جاتا ہے تو پھر استاد صاحب پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ اس ٹائم ان بچوں کا استاد ہی ان کے جو ہے نا دیکھ بھال کر رہے ہیں تو ان کا آٹا ختم ہو گیا ہے ان کے لیے پریشانی ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا حصہ ڈالیں میں نے ایک من گندم ڈھونڈ کے ان کو آ کے دی ہے وہ آج بھی کھے یا کل بھی کھیں گے تو اس کے بعد دو دن کے بعد پھر وہی پریشانی ہوگی تو آپ بھی اپنا حصہ ملائیے اور ان بچوں کا ساتھ دیجئے کاریس ایپ سے اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ جو بھی جتنا بھی دینا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں آپ دے سکتے ہیں اور یہ بچے آپ کے دیئے ہوئے آٹے سے جب قرآن مجید پڑھیں گے تو سواب آپ کو ملے گا اللہ آپ کو آپ کی فیملی کو ہمیشہ سلامت رکھیں اللہ حافظ